اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علیہ دوستو آپ سبی کو پتا ہے اسرائیل اور حضواللہ کے بھی کئی بار بڑی بڑی جھڑپے ہو چکی ہیں اور اسرائیل بار بار لیبنان کے اوپر کئی ربے میزائل بھی داگ چکا ہے اب حضواللہ نے اسرائیل کے خلاف کاروائی شروع کر دی دوستو حضواللہ کے طرف سے اسرائیل کے اوپر تقریباً 35 میزائلیں سیدھی سیدھی داگ گئی ہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم کو چھیرت ہوئے حضواللہ کی یہ 35 میزائلیں اسرائیل کے ہائیوہ شہر کے اندر گری ہیں اسرائیل کے اندر ایک دوستو فیسٹیبل ہے ایک پروگرام ہے جس کو فسا کہا جاتا ہے جیسے یہ پروگرام یہ فیسٹیبل شروع ہوتا دوتو تو ترنتی حضواللہ کے طرف سے اسرائیل کے اوپر 35 میزائلیں داگ دی جاتی ہے یعنی کہ اسرائیل کے اندر اس وقت کسی بھی طرح کا کارنے کرم کرنا بھی دوستو دشوار ہو رہا ہے پوری رپورٹ کیا ہے وستار سے میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا وہیں امریکہ اس وقت دوستو کچھ دیشوں کے خلاف لوگوں کو بھڑگانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سبھی کو بتا ہے کہ رشیہ فلسطین ایران کا سپورٹ کرتا ہے اور رشیہ کے ساتھ چین بھی کھڑا ہوا ہے تو چین کو لے کر یہ لوگوں کو بھرگلانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ چونکہ آپ سبھی کو بتا ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا کوئی بھی یہودی دیش ہو جو لوگ یہودی دیش ہیں جتنے بھی وہ لوگ صرف اور صرف یہی کام کرتے ہیں کہ دوسرے کے دلاؤں میں درار ڈال سکے تو یہی کام امریکہ بھی آج کرتا ہوا نہ سرار ہے وہیں دوستو ایک اسرائیل کے اندر اککہ کر کے ایک تٹھ ہے اس تٹھ پر پوری طرح سے اسرائیل کے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جب حضباللہ کی طرف سے میں اسرائیلیں داگی گئیں تو اس تٹھ پر کئی یہودی موجود تھے وہاں پر سائرن کی آوازیں گوچنے لگی تو وہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے ویڈیوز میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا جو بڑی اپ ڈیٹ سامنے لکل کر آئی ہیں دوستو دراصل اس ریپورٹ کو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں جس ریپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حضباللہ کی طرف سے لیبنان کی طرف سے حضباللہ نے تقریباً اسرائیل کے اوپر 35 میزار ادا گئے ہیں ریپورٹ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ریپورٹ آپ لوگ دیکھیں فسا شروع ہوتے ہی لیبنان سے 35 روکٹوں کی بہچان نے اتری سمودائی کو نشانہ بنایا دوستو فسا جو فیشیبال ہے جو اسرائیل کے اندر منایا جاتا ہے اسرائیل کے اندر اسرائیل کے یہودی اس فیشیبال کو اس دوار کو کافی جور اور شور سے مناتے ہیں خوشی والے دن بھی حضباللہ نے اسرائیل کو نہیں بکشا چونکہ اسرائیل کی طرف سے عید والے دن بھی فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو جس دن ان کے اندر ان کا توہار بنایا جا رہا تھا اس دن حضباللہ نے 35 روکٹوں کی بہچار اسرائیل کے یہودیوں پر کر دی دوستو اور یہ بہچار اتنی گھاتک تھی بتائے جا رہا ہے کہ ہائفا کے اندر کئی صوبیداؤں کو چھیر جوئے اس نے تباہی اسرائیل کے اندر مچائی ہے اس ریپورٹ کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہائفا میں ایک اسرائیلی سینے صوبیداؤں پر حملہ سیدھے سیدھے جو سینے صوبیداؤں ہیں جو سینے ٹکانے ہیں حضباللہ نے ان ٹکانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے حضباللہ نے ان جگہوں کو لقشت کیا سادہ ان پر نشانہ اور سیدھے سیدھے اپنی میزائل داگنا شروع کر دی میزائلوں کی بہچار حضباللہ نے لیبنان کی طرف سے اسرائیل کے سینے ٹکانوں پر کی ہے دوستو جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر صرف اور صرف سائرن گوست ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ اسرائیل کا آئرنڈوم اس وقت حضباللہ کی ان میزائلوں کو نہیں روک پایا 35 میزائلیں اسرائیل کے ہائفا کے اندر جا کر گری ہیں لیکن ایران میزائلیں داگتا ہے تو اسرائیل ان میزائلوں کو روک لیتا دوستو لیکن حضباللہ کی میزائلیں اسرائیل نہیں روک پا رہا دراصل ہائفا کے پاس ایک اککہ نام کا ایک ازرائیلی سینے ٹکانہ ہیں اور ٹکانوں میں اککہ جو تٹھ ہیں جو ایک علاقہ ہے جو آس پاس سمندری چھتر دوستو اس جگہ پر جا کر یہ میزائل لگ رہی ہیں وہاں پر بری طرح سے بھگدر مچ گئے دراصل اس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کی ادارہ آئے کہ ہائفا کے پاس اککہ میں ازرائیلی سینے ٹکانوں کو نشانہ بنانے والے حضباللہ ڈرون کے وچتر فوڈیز آئرنڈ ڈوم جھپکی لے رہا ہے یعنی کہ آئرنڈ ڈوم جھپکی لے رہا ہے اس مطلب یہ ہے کہ آئرنڈ ڈوم سو رہا ہے کیونکہ وہ حضباللہ کے ان میزائلوں کو نہیں روک پایا ازرائیل کے ہائفا کے اندر جو اککہ تٹھ ہے دوستو وہاں پر ازرائیل کے سینے ٹکانے اککہ تٹھ کی ویڈیوز میں آپ لوگ کو دیکھا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ یہ کچھ ویڈیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر حضباللہ کی طرف سے داگی گئی میزائلوں کی کچھ تصویریں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر صرف اور صرف دھوان دھوان نظر آ رہا ہے حضباللہ کی طرف سے جو میزائلے داگی گئی ہے اس کے بعد کے یہ نظار ہے دوستو کہ کس طرح سے وہاں پر صرف اور صرف دھوان دھوان نظر آ رہا ہے تو یہ جو سینے ٹکانوں پر نشانہ حضباللہ نے سعدہ دوستو یہ سمدر کے آس پاس سے یہ سینے ٹکانے جب وہاں پر یہ میزائلے داگی گئی تو وہاں پر کچھ ادرائل کے یہودی ایزائل کے ناغرک موجود تھے جو وہاں پر اپنا فسا نام کا جو فیشریبال ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے گئی تھے یا فسا نام کا جو ان کا فیشریبال ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے خوشی میں اس توار کی خوشی میں اس تٹ کے پاس گئے ہوئے تھے نہ آنے کے لئے سمدر کا مزہ لینے کے لئے لیکن ان لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ حضباللہ کی طرف سے ان کے اوپر مزائل اداگی جانے والی ہیں تو آپ لوگ ذرا اس مناظر کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ یہودی اس سمدر کے تٹ کے پاس سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے جان بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اورجینل آباز کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ کس طرح سے اس کے اندر صرف سائرن کی گونج سننے کو ملے گی ویڈیو کے اندر صاف طور پر سنا جا سکتا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے یہودی یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سمدری تٹ کے پاس یہ خوشی خوشی آئے تھے کہ یہاں پر ہم نائیں گے دھوئیں گے عائش کریں گے لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضباللہ 35 میزائل ہے سیدھے سیدھے اسرائیل کے اس اکہ تٹ کے پاس داگے گا ہائیفہ کے اکہ تٹ جو ہے دوتو اس پر داگ دے گا اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قبضے والے اکہ کے سمدری تٹ سے کچھ دیر بعد کی بات ہی سائرن بجھ اٹھا صرف صرف سائرن بجانے کا کام اس وقت آئرن ڈوم کر رہا ہے آئرن ڈوم ازرائیل حضباللہ کی ان میزائلوں کو نہیں روپ پا رہا یعنی کہ آئرن ڈوم خود ازرائیل کے یہودیوں کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے دوستو کہ میزائلیں آتی ہیں اس کا سنکیت تو یہ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے کئی بڑے بھوڑوں کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے کہ اب حملہ ہونے والا ہے یہ میزائلیں داگی ہیں لیکن آئرن ڈوم کو روکنے میں پوری طرح سکشم نہیں ہے اور آئرن ڈوم کے سچائی دنیا کے سامنے آنے لگی ہے کہ وہ میزائلیں نہیں روپ پا رہا وہیں امریکہ نے ایک نئی چال چلی ہے لوگوں کو برغلانے کے لیے لوگوں کو یہاں پر بھٹکانے کے لیے دوستو امریکہ یہ بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو چین ہے چین جو کہ ابھی چین فلسطین اور ایران کا جو سپورٹ کر رہا ہے رشیہ کے ساتھ مل کر تو وہ چین کے خلاف جو ہیں مسلمانوں اور مانبتہ کو لے کر برغلانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بہگانے کی کوشش کر رہا ہے دراصل امریکہ کہہ رہا ہے کہ سنی اکتراجی امریکہ کا کہنا آئے کہ چین مکہ روح سے مسلم ایگروں کے خلاف درسنہار اور مانبتہ کے خلاف اپرادوں کو انجام دینا جاری رکھتا ہے یعنی کہ مسلمانوں کی اوپر یہ اپراد کرتا ہے مسلمانوں کو مارتا ہے کارتا ہے اور جو مانبتہ ہے اس کے خلاف پوری طرح سے چین جو ہیں اپراد کرنا جاری رکھتا ہے یہ بات امریکہ کے جو بائیڈن کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چین سے نفرت کرنے لگے وہ چین کے خلاف ہو جائے کیونکہ چین رشیہ ایران کا سپورٹ کر رہے ہیں ایران فلسطین کا سپورٹ کرتا ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ ہولے ہولے کر کے ان دونوں کے بیچ میں کسی بھی طرح سے مسلمان اور چین کے بیچ میں درار ڈالی جائے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے جائے کہ کس طرح سے مسلم ایگروں کے خلاف اور مانبتہ کے خلاف یہ اپراد کرنا جاری رکھتا ہے یہ بات امریکہ کہہ رہا ہے امریکہ مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو چین کے خلاف یہ یہودیوں کا صور سے ہی ایسا پیترہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہو ان لوگوں میں آپس میں فوٹ ڈال دی جائے جو لوگ اگر مسلمان کا سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کا سپورٹ کر رہے ہیں تو ان لوگ کے بیچ میں فوٹ ڈال دی جائے کسی بھی طرح سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ مسلمان چین کا ورود کرنے لگے اور چین پھر فلسطین کے خلاف ہو جائے دوستو لیکن یہاں پر جو بائیڈن کی یہ مانسکتہ لوگوں پر مجھے ایسا لگتا ہے کوئی اثر نہیں ڈال سکتی لوگوں کو برغلہ نہیں سکتی ہے دوستو یہ ریپورٹوں کے آدار پر جس طرح سے یہ یہودی اپنی چال چل رہے ہیں تو یہاں پر یہ بڑی اپ ڈیٹ دی دوستو کہ ہرماللہ نے کہ سرا سے ازرائیل کے ہائیوہ شہر کے اککہ تڑھ کے پاس حملہ کیا سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا حالانکہ کتنا نقصان ہوا ہے ازرائیل نے اس بات کا بھی خلاصہ نہیں کیا ہے جو خبر سامنے نکل گرائی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دی جائیے اب آپ لوگ این ریپورٹ کے بارے میں کیا فصوصی ہیں کیا سمجھ سے ہیں اپنی رائی کمیشن اکسر میں ہمیں ضرور دی لیے گا ملدگنی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا